اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سرکار یوٹیوب چینل اور آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر کرکٹ کے ساتھ ساتھ بہت سی خبریں بھی دیکھنے کو ملتی رہیں گی جسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد افریدی پاکستان اور کشمیر کا جھنڈا ایک ساتھ لگا کر اپنی گاڑی میں گھوم رہے ہیں پاکستان اور کشمیر کا جھنڈا تو شاہد افریدی نے یہاں پر لگایا لیکن اس کے اثرات اور چیخیں دور دور تک سنائید دے رہی ہیں اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف وردی کے تحت مقبودہ کشمیر کو اس کے حق سے محروم پر کومیٹیم کے سابقی کپتان اور مایہ نازال راؤنڈر شاہد افریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کے حق میں آواز بلند کی شاہد افریدی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا جائز حق دیا جانا چاہیے ہم سب کی طرح انہیں آزادی کا حق ملنا چاہیے شاہد افریدی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ آخر کیوں بنائی گئی تھی اور وہ کیوں سو رہی ہے کشمیر میں انسانیت کے خلاف جاری بلا اشتحال جاریت اور جنائیم کا نوٹس لینا چاہیے شاہد افریدی نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو اس سلسلے میں سالیس کا کردار ادھا کرنا چاہیے شاہد افریدی کی اس ٹویٹ پر ان کے حریف تصور کیے جانے والے گوتم گمبیر نے معاملے کی حساسیت کو سمجھے بغیر ایک مرتبہ پھر حرزت سرائی کی اور شاہد افریدی کے ساتھ تذہیک امید رویہ اپنایا اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ افریدی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد افریدی یہاں بلا اشتال جاریت ہو رہی ہے انسانیاں سوز جرائم سرزد ہو رہے ہیں اس بات کو اٹھانے پر انہیں سرہنا چاہیے لیکن وہ ایک بات کا ذکر کرنا بھول گئے کہ یہ سب پاکستان کی کشیمیر میں ہو رہا ہے اپنی ٹویٹ کے اختتام پر گوتم گمبیر نے مزید تصیق امید رویہ اپناتے ہوئے شاہد افریدی کو بیٹا کہہ کر بھی پکارا اور کہا کہ ہم اسے بہت جلد حل کر لیں گے